دنیا اسلام نے اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم کر دیا جبکہ ہدایت کے لیے سلسلہ بلایت چاری فرمایا دنیا میں بہت سے ولی اللہ تشریف لائے جن میں ایک اللہ کے ولی جن کا نام مبارک حضرت سید سلطان علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی کنیت ابو سعید ہے اور آپ کا لکب والی بسند شریف ہے آپ کے والد اگرامی کا اسم مبارک سید گل بادشاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہے آپ 29 اپریل 1885 بروز بود 13 رجب 1302 ہجری کو پیرہ آباد مان سہرہ میں تشریف لائے اس زمانہ میں برے سغیر پاکو ہند میں مہراجہ پرتاب سنگھ کی حکومت تھی آپ کا شجرہ حضرت علی کرم اللہ بجھول کریم کی سنتیسویں پشت سے جا ملتا ہے آپ کا روحانی و علمی سادات گھرانا علم زاہری و باطنی علوم سے مالا مال تھا آپ کے والد محترم اور والدہ محترمہ بھی وقت کے کل اندر تھے آپ بچپن سے ہی دینی و دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم کی تربیت اپنے والدین سے حاصل کرتے رہے چونکہ آپ کا رجحان بچپن سے ہی روحانیت کی طرف مائل تھا اس لیے آپ کے والدین نے بچپن سے ہی آپ کی دیگر علوم کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی کی ایک رات آپ نے اپنے دادا حضرت سلطان محمد شہید المعروف شاہ جی بابا رحمت اللہ علی کے مزار شریف پر حاضری کی محفلِ ذکر و فکر کے بعد دعا کی اور رات زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ وہیں دربار شریف پر ہی سو گئے رات کو خواب میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادت ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بیعت کیا اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ حضرت سید ذلفقار علی شاہ بخاری المعروف حضرت سید سائن سہلی سرکار رحمت اللہ علی کے پاس حاضر ہو جب آپ سید سائن سہلی سرکار رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت سائن سہلی سرکار رحمت اللہ علی نے آپ کو دیکھا تو فرمایا کہ ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے اور پھر کافی عرصہ تک آپ نے سائن سہلی سرکار رحمت اللہ علی کی خدمت میں رہ کر باطنی سیر و سلوک کی منازل لے بسند شریف میں جنات اور چڑیلوں کے ڈیرے تھے کہت سالی اپنے عروج پر تھے بسند شریف میں کسی قسم کی کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی تھی گاؤں کے لوگ بہت پریشان تھے ان کو کسی بزرگ نے بتایا کہ آپ لوگ اپنے گاؤں میں کسی سید آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائیں ان کی آمد اور برکت سے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی چنانچہ لوگوں نے فیصلہ کیا اور سب لوگ مل کر حضرت سید بابا جی مراد علی شاہ گخاری سرکار رحمت اللہ علی کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنی دختر کا نگاہ حضرت سید سلطان علی شاہ بخاری سے کروا دیا ہے لہذا میں اپنی دختر کو اجازت دیتا ہوں لیکن پہلے آپ حضرت سید بابا جی گل بادشاہ بخاری سرکار رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت سید بابا جی سلطان علی شاہ بخاری سرکار رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں ان سے اجازت لیں وہ لوگ حضرت سید گل بادشاہ بخاری سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سید سلطان علی شاہ بخاری سرکار رحمت اللہ علیہ کو فرمایا آپ بسند شریف چلے جائیں اسی رات حضرت سید بابا جی سلطان علی شاہ بخاری سرکار رحمت اللہ علیہ کو حضرت سید سخی سائن سہیلی سرکار رحمت اللہ علیہ نے خواب میں حکم فرمایا کہ آپ بسند شریف میں چلے جائیں وہاں آپ کی ضرورت ہے چنانچہ آپ انیس سو بیالیس عیسوی میں بسند شریف تشریف لے گئے جب آپ بسند شریف کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ نے بہاں کھڑے ہو کر دعا کی اور اپنی شہادت کی انگلی سے گاؤں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اب اس گاؤں میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آپ کا یہ فرمانہ تھا کہ گاؤں والوں نے مختلف حصوں سے شولے بلند ہوتے دیکھے اور چیخوں کی آبازیں بھی سنیں اس دن کے بعد گاؤں والوں نے دوبارہ کبھی ان مخلوقات کو نہیں دیکھا اور نہ ہی دوبارہ ان کے جانور غائق ہوئے جبکہ ان چڑیلوں کے نہانے کا تعلاب بسند شریف کے شمال کی طرف پانی کا ایک نالا جس کو شاہ لکی کٹھا کہتے ہیں مشرق کی طرف چنگا ماری جنوب کی طرف دریائے جورا میں جوگن ڈھنڈ کے نام سے آج بھی موجود ہے آپ نے گاؤں کی فلاہ بہبود کے لیے دن رات محنت کی بسند شریف میں مسجد تعمیر کی آپ نے مسجد میں قرآن اور دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا آپ خود گاؤں کی بچوں اور بڑوں کو مسجد میں اکٹھا کرتے اور ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم دیتے آپ نے لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کی شمال روشن کی اور ان کو شعور زندگی کی طرف راکب کیا آپ نے جگہ جگہ پانی کے کونے بنوائے تاکہ لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے دور دریا پر نہ جانا پڑے اور صاف پانی معیسر آسکے آپ روزانہ رات کو سارے گاؤں کا چکر لگاتے اور خاموشی سے ضرورت مندوں کے دروازوں پر سامان زندگی رکھاتے تاکہ ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے آپ نے گاؤں میں ایک سکول کی بنیاد رکھی یہاں خود وہ سکول میں بچوں کو فی سبیل اللہ تعلیم دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ پیرہ خیر آباد میں بھی زمین کا ایک حصہ سرکاری سکول بنانے کے لیے وقت کر دیا تھا سرکاری سکول کی تعمیر کے بعد اسی سکول میں کچھ عرصہ تک بطور معلم خدمات سر انجام دیں بسند شریف میں بھی سب سے پہلے آپ نے ہی علم کی شمع روشن کی اور آج بھی اسی روشنی سے سارا علاقہ فیضیہ ہو رہا ہے آپ آلہ پائی کے حکیم بھی تھے جس کی وجہ سے دور دراز سے لا علاج مریض آپ کے پاس علاج کے لیے آتے آپ ان کو تین دن اپنے پاس رکھتے علاج کرتے اور آپ روحانی نگاہ ڈالتے تو اللہ تعالی انہیں شفاہ آتا فرماتا آپ نے گاؤں میں ایک لنگر خانہ کی بنیاد رکھی جہاں آپ مسافروں اور غریب وربہ کے لیے لنگر کا احتمام کیا کرتے تھے جو کہ آج تک جاری ہے آپ کو اردو پارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا آپ نے اردو عربی پارسی میں مختلف کتابیں لکھی ہیں جس میں تاریخِ سعداتِ بخاری شجرہِ سعداتِ بخاری اکوالِ سعداتِ بخاریہ بحرِ حکمت مناجاتِ سلطانی طبی ڈائری عارفانہ کلام جامِ علست دعاِ سیفی ایک کلمی شجرے کے نسخاجات شامل ہیں اس کے علاوہ تمام روحانی پیشواؤں کے حالاتی زندگی بھی کتابی شکل میں کلم بن کیے آپ گاؤں میں قرآن و حدیث کے درس کا بھی وسیع پیمانے پر احتمام کیا کرتے تھے جو آج بھی جاریوں ساری ہیں آپ ایک کلندری فقیر تھے آپ نے اپنا روحانی مقام ایک مدد تک لوگوں سے چھپائے رکھا مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا بسند شریف کے ایک رہائشی عزیز الرحمن روحان، ولد، قاضی محمد، عرفان، ایوان کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں بھی کسی کامل مرشد کی بیعت کروں مگر میں نے دل میں یہ شرط رکھی ہے کہ جو مرشد میرے خواب میں آئیں گے میں انہی کی بیعت کروں گا اللہ کی بارکاہ میں یہی دعا کر کے میں سو گیا رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ سید سلطان علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ والی بسند شریف گھوڑے پر سوا ہے اور آپ کے حمراہ آپ کے تین صاحبزادے بھی ہیں میرے قریب آ کر فرمانے لگے عزیز الرحمن ہمیں اللہ تعالی نے ولی مرشد بنا کر بھیجا ہے تاکہ تجھے روحانی فیض دیا جائے بس آپ کا یہ فرمانہ تھا کہ میری آنکھ کھل گئی آذان فجر ہو رہی تھی میں جلدی سے گزو کر کے مسجد میں پہنچا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ مسجد میں ہی ہوں گے نماز کی آدائیگی کے بعد میں حضر سلطان علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے قریب ہوا تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ میں نے خود کو دنیا سے چھپائے رکھا مگر تیری شرط نے میرا فردہ اٹھا دیا آپ کے پاس جو بھی سائل حاضر ہوتا آپ باطنی نگاہ سے پہلے ہی جان لیتے اور آپ سائل کے لیے دعا فرما دیتے دور دراز سے لوگ جوک در جوک آپ کے پاس حاضری دیتے اور آپ کے فیض سے فیضیاب ہو کر جاتے گاؤں میں اس سے قبل کبھی فصلے نہیں اگرہی تھی سوائے جو اور جڑی بوٹیوں کے لوگوں نے آپ سے عرض کی تو آپ نے ان کی زمینوں میں جا کر دعا کی اسی سال پہلی مرتبہ گندم مکعی وغیرہ کی بہترین فصلے آئیں بسن شریف میں اکثر وبائی امراض بھی پھیل جایا کرتی تھی آپ کی دعا سے بسن شریف ہمیشہ کے لیے وبائی امراض سے محفوظ ہو گیا یہ آپ ہی کا روحانی فیض تھا کہ آپ کی ہی دعا سے جنگلی درند بسن شریف کے علاقے سے نکل گئے تھے آپ کا روحانی مقام ظاہر ہونے کے بعد آپ کے دریائے فیض کی توہیانی اس قیفیت میں تھی کہ جس نے آپ کا دامن پکڑا اللہ تعالی نے اس پر اپنا فضل و کرم کر دیا جس پر نگاہ کرم ڈالی اس کی دنیا ہی بتل گئی آپ جہاں ماہرِ طب تھے وہیں آپ روحانی معالج بھی تھے علاقہ میں کیوں کہ غربت و افلاس تھی آپ ان لوگوں کا علاج بزر یا جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے مگر اصل میں آپ روحانی نگاہ ڈال کر ہی مریض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے آپ اپنے حجرہ مبارک میں اکیلے ہی رات کو مہوے عبادت ہوا کرتے تھے گاؤں کے ایک شخص اسماعیل نے بتایا کہ سرکار نے بسن شریف میں لوگوں کو تین علوم سے روشناس کروایا جس میں علمِ طب اور علمِ ذرات اور دینی علوم شامل ہیں مگر ایک دن آپ کے ایک مریض سائن شفی کو آپ کے گھر سے کھانا دے کر بھیجا گیا جب سائن شفی آپ کے حجرے میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ آپ کا جسمِ مبارک مختلف حصوں میں بکھرا ہوا ہے اور ان میں سے اللہ ہو کی آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ دیکھ کر خبرہ گیا اور واپس بھاگا کے سب کو بتایا جائے کہ آپ کو کسی نے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ آپ گھر میں موجود ہیں یہ دیکھ کر سائن شفی حیران و پریشان ہو گیا اس کے بعد آپ کو ایسی حالت میں کسی مریض نے کبھی نہیں دیکھا آپ کی زوجہ مخترمہ لنگر پکا تھی ایک ہنڈیا چولے پر رکھتے تھی اور ایک کلو آٹے کی روٹیاں پکا تھی آپ لنگر پر دعا کرتے سارا گاؤں اور باہر سے آئے عقیدت مند اور مسافر بھی لنگر کھاتے مگر لنگر ختم نہ ہوتا آپ سے جنات بھی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اکثر اوقات آپ کے کمرہ میں خوشبو کی مہک اور تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آیا کرتی تھیں جنات میں آپ کے خلیفہ کا نام شہنشاہ بلاریت ہے قیام پاکستان میں آپ کی کاوشیں بھی قابل ذکر ہیں آپ نے حمایت مسلم لیگ قیام پاکستان اور جہاد کشمیر میں گرم جوشی سے حصہ لیا قائد عظم محمد علی جناح اور مادر ملت فاطمہ جناح بھی آپ سے ملنے آیا کرتے تھے آپ کے پاس اکثر دور دراز سے بے اولاد جوڑے حاضری کے لیے آتے اور آپ کی دعا سے وہ صاحب اولاد ہو جاتے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں سب کچھ اللہ کی ذات ہے موت برحق ہے خدمت کل نہیں آج کرو آپ سب آنے والے عقیدت مندوں کو پنجگانہ نماز کی پبندی کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے آپ نے آنے والے زمانے کے بارے میں بیش بہا پیشنگوئیاں کی جو آپ کی کتب میں موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی آ رہی ہیں پند حاشم خان والے حضرت پیر امام حسین شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ جو کے وقت کے کلندر تھے اور حضرت بابا جی مراد علی شاہ بخاری سرکار رحمت اللہ علیہ کے والد محترم تھے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سید مراد علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ جو گاؤں میرا امجد علی میں رہتے تھے اور صاحب ایک کشف و کرامات تھے ان کی بڑی دکھتر کا رشتہ حضرت سید سلطان علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھ بیٹے اور ایک دکھتر عطا فرمائی آپ کے پہلے بیٹے حضرت عظمت حسین شاہ جو کے پیدا ہوتے ہی وسال پا گئے آپ کے بعد حضرت سید بادشاہ جو کے چار سال کی عمر میں وسال پا گئے آپ کے بعد ایک دکھتر ہوئیں پھر آپ کے بعد حضرت سید فل بادشاہ وہ بھی بچپن میں ہی وسال پا گئے آپ کے بعد حضرت سید فدہ حسین المعروف چان پیر بخاری بابا رحمت اللہ علیہ حضرت سید دیوان علی شاہ سرکار المعروف سید بخاری بادشاہ رحمت اللہ علیہ حضرت سید عزتدار حسین المعروف نانگا پیر مجذوب مادرزاد ولی دنیا میں تشریف لائے آپ کے بعد آخری بیٹے حضرت سید قدرت حسین سرکار المعروف زندہ غائب ولی ہیں آپ کے ساتھ پرزندوں میں سے حضرت سید دیوان علی شاہ بخاری سرکار رحمت اللہ علیہ آپ کے سجادہ نشین تھے حضرت سید دیوان علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ کے سجادہ نشین شیخ الحکمت حضرت سید جان علی شاہ بخاری مربطی جہان ہے حضرت سید دیوان علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف زلہ منڈی بہاودین تحصیل بھالیاں گاؤں بھاڑیاں والی محلہ پیر بخاری میں ہے اور آپ کا عرص مبارک پندرہ شابان شب برات کو ہر سال بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے حضرت سید سلطان علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ نے کتلیے والا دیبال پورزلہ اکارہ میں چوبیس اگست انیس سو پچانبے ستائیس ربیو الاول چودہ سو سولہ ہجری بروز جمعیرات کو رات دو بجے نماز تحجد ادا کی اور میاں خان اور لیاقت قیلانی اور دیگر مریدین کے سامنے آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر نعرہ رسالت پھر نعرہ حیدری اور تین بار جان پیر زندہ بات کہہ کر کلمہ تیبہ اور کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جابلے وقت ویسال آپ کی عمر مبارک ایک سو پندرہ سال تین ماہ پچیس دن تھی ویسال کے تین چار دن بعد آپ کے جست خاکی کو بسند شریف لائیا گیا جہاں آپ کی آخری رسومات ادا کی گئیں آپ کے مزار کا تعمیراتی کام سن دوہزار آٹھ عیسوی میں بی این ایس ٹرسٹ ریجسٹرڈ اسلام آباد کے زیر احتمام شروع کیا گیا تین سال کی مدت میں آپ کے مزار شریف کی تعمیر مکمل ہوئی جو کہ آپ کے صاحبزادے اور سجادہ نشین حضرت سید دیوان علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے زیرے سایا ہوئی آپ کا مزار شریف صوبہ خیبر پختون خوابے بالخصوص علاقہ تناول میں اپنی مثال آپ ہے آپ کے سجادہ نشین حضرت سید دیوان علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ نے مزار شریف کی تعمیر کے بعد یہاں مسجد اور مسافر خانے تعمیر کروائے بعد ازان دوہزار بارہ عیسوی میں تبرکات کے لیے میوزیم اور لائبریری بھی قائم کر دی گئی آپ کی پردہ پوشی کے بعد آپ کے مزار شریف پر کرامات کا ظہور ہوتا رہا ہے آپ کے مزار شریف پر موجود ایک چراغ شام ڈھلتے ہی خود بخود روشن ہو جاتا تھا جس میں نہ باتی ہوتی تھی اور نہ ہی تیل جبکہ اس وقت چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اور جن خوشک لگڑیوں کے ساتھ جنڈے لگائے جاتے وہ سرسبز گھنے درخت بن جاتے جبکہ زمین کے نیچے سخت پتھرتے آج بھی یہاں دنیا بھر کے ہر کونے سے عقیدت مند حاضری کی نیت سے آپ کا عرص مبارک منانے کے لیے آتے ہیں اور اپنے دل کی مرادیں پاتے ہیں آپ کا عرص مبارک دس جولائی سے تیرہ جولائی تک بسند شریف میں منائے جاتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے عارفانہ کلام لکھے جو بہت مقبول ہوئے خام نہ بن کر ہوش بن ریا کسے ولی دا بانتوں غلام پیارے کرنے کی نیکی دا بدلانے کی ہوندہ نیکی دا نیک انجام پیارے اے زندگی ایک دن ختم ہو جاسی ختم ہو جاسن صبح تے شام پیارے سلطان علی شاہ اس زندگی دا ہو جاسی کسے تمام پیارے